شعبِ عبی طالب کا واقعہ یا محاصرہ یہ اچانک سے پیش نہیں آیا جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لا الہ الا اللہ کہلو اللہ کی توحید کو مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے تو وہی سماج اور معاشرہ جو آپ کے مقام کا آپ کے شرف کا آپ کی صداقت کا معترف تھا اور مانتا تھا وہ جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے جب شعبِ عبی طالب جو ہوا اس کے ایک بہت بڑی وجہ اور سبب یہ معاملہ بھی بنا کہ ایک مہینے کے اندر اندر چار بڑے معاملات جو ہے وہ کفارِ مکہ کے سامنے ہو گئے سعیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام لانا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام لانا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے جو پیشکش رکھی گئی تھی کہ ہم جو ہے آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے اب ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اس سے ہمیں در سیکھ سبق یہ ملتا ہے کہ توحید اور شرک کے مقابلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے یہ آزمائشوں کا آنا اور اس طریقے سے کفار و مشرقین کا ستانا اور سزائے دینا یہ آپ کے میرے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو انبیاء کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا ہے جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انہی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں عموماً آپ کی حیاتِ طیبہ کو آپ کی صیرتِ مبارکہ کو قصے کہانیوں کے اعتبار سے سنتے ہیں اور سناتے ہیں جبکہ آپ کی صیرت کا معاملہ یوں سمجھئے کہ اگر اسلام ایک جسم ہے تو پیارے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اس جسم کی روح ہے